کہنا تو نیوٹن کی توہین ہے نیوٹن کی سوانِ عمری پڑھئے گا نیوٹن خدا پرست انسان تھے اور متقی انسان تھے انہوں نے کیمرج کے کالج سے صرف اس لیے خود کو جدا کر لیا تھا کہ وہاں لہو لعب کا ماحول تھا محرمات میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے تھے یہ تھے نیوٹن علم کی بلندی تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا جس میں تقوی نہ ہو ممکن نہیں ممکن نہیں بغیر تقوی کے علم کی بلندی تک نہیں پہنچا جاسے آپ سائنس نہ بننا چاہتے ہیں تو نیوٹن کو مثال کے طور پر آئیڈیل کے طور پر رکھئے گا جہاں اللہ والعج دیکھا کالج چھوڑ دیا اپنا منصب چھوڑ دیا اپنا عزاز چھوڑ دیا میں اس کے لئے تھوڑی پیدا ہوا ہوں میرا کمیٹمنٹ ٹرٹس کے ساتھ حق و حقیقت کے ساتھ بہرحال میں انہی کی مثال دوبارہ دارا ہوں مشہور ہے حالانکہ حقیقت غالباً یہ نہیں ہے مشہور یہ ہے کہ گریوٹیشن کا قانون انہوں نے جو ڈسکور کیا وہ ایک سیب کے درخت سے ٹوٹ کر زمین پر گرنے کے حوالے سے یہ مشہور ہے حقیقت تو خیر کچھ اور ہے لیکن یہ سیب کی مثال ہمیں حرکت جوہریہ کو سمجھانے میں بھی کام آتی ہے آپ نے بیج بویا زمین میں سیب کا وہ بیج شگافتہ ہوا اکھوا پھوٹا زمین کی خاک سے اس نے سر باہر نکالا یہ حرکت نظر آئی یہ حرکت آرزی بھی ہے خارجی بھی ہے لیکن داخل میں اگر کوئی حرکت نہیں ہوئی تو یہ بڑھا کیسے لیکن چشم ظاہر کو ابھی وہ اندر کی جوہری حرکت نظر نہیں آئی اس نے صرف دیکھا سائز بڑھا اس میں سے کچھ نکلا تو اس نے یہ حرکت جو ہے وہ ایکسٹرنل حرکت آرزی حرکت خارجی حرکت سمجھی جوہر کی حرکت کی طرف توجہ نہیں ہوئی درخت سیب کا بن گیا پھول لگے کلیاں آئیں پھول لگے اب اس میں پھل آیا پہلے پھل چھوٹا سا تھا پھر یہ پھل بڑا ہوا ایک خاص سائز پر جا کر وہ پھل پہر گیا لیکن ابھی پھل رسیدہ نہیں ہوا اب تک جتنی حرکت تھی آپ اسے خارجی اور ارزی حرکت سمجھتے رہے اب یہ جو ایک منزل پہ آکے ٹھہر گیا اب بڑھ نہیں رہا ہے سائز سائز اتنا ہی ہے مگر پھر بھی اس میں تبدیلی آ رہی ہے اس کی سختی نرنی سے بدل رہی ہے اس کی بے رغبت بو خوش بو سے بدل رہی ہے اس کا تلخ یا ترش مزا شیرینی سے بدل رہا ہے یعنی کچھ دنوں کے بعد یہ سیب ایسا ہوا کہ اب باغبان نے یہ چاہا کہ اب یہ سیب درخ کی شاخ پر نہ لگا رہ جائے اب اس نے قدردانی کے تحت اگر چھوڑ دیتا تو اس سیب کی ناقدری ہوتی زائع ہو جاتا اب اس نے اس سیب کو توڑ لیا اس لیے کہ یہ وہ موقع تھا جب وہ مکان اس سیب کے لیے مناسب نہیں رہ گیا تھا جب سیب دوڑا ہوگا باغبان نے درخت کی شاخ سے تو شاخ کو صدمہ ہوا ہوگا پتوں کو صدمہ ہوا ہوگا مگر سیب نے فرحت محسوس کی ہوگی کہ اب یہ منزل میرے لائق نہیں رہ گئی تھی میں جس منزل کے لیے تھا اس منزل کی طرف جا رہا ہوں توجہ ہے یہ حرکت جوہریہ ہے یہ وجود انسانی یہ روح انسانی بھی مسلسل سفر کر رہا ہے یہ وجود مسلسل سفر ہو رہا ہے جنین سے بچہ آغوش مادر میں آیا آغوش مادر سے گہوارے میں آیا گہوارے سے قد اور نکالا قد تو قامت بلند ہوتا گیا ایک منزل پر آگر جسمانی وجود کا ارتقاء تھم گیا روحانی وجود کا ارتقاء جاری رہا یہاں تک ایک منزل وہ آئی جب باغبان نے پہچان لیا اب اسکائی حرحنا مناسبنا یہ صلوات محبید محمد ہے جو باغبانز جو باغبانز اب اس کا یہاں رہنا ہے اب ناقدری ہو جائے گی اب ضائع ہو جائے گا اب سعگل جائے گا اب اسے کہیں اور لے جانا ہے اب ٹھہر کہیں یہاں پر موضوع عنوان ہے جمالیات موت میں ایک رخ اور پیش کر دوں اگر کوئی دور بین اگر کوئی ذرہ بین اگر کوئی خرد بین اگر کوئی حرکت بین اگر کوئی جوہر بین آلہ اور وسیلہ ہمیں میسر ہو جائے تو جو ایولوشن اور گروتھ کا پروسس ہے اسے ہم آبزر کر سکتے ہیں اور اس کو اگر ہم کسی بھی مووی کیمرے سے ریکارڈ کرنا چاہیں تو کیا تصویر بنے گی توجہ ہے حرکت جوہریہ کے معنی ہے کہ ہر آن دائرہ وجود بڑھ رہا ہے ہر آن ایک چھوٹا سا سیل ہے ایک خلیہ ایک سیل یہ سیل اگر بڑھ رہا ہے تو بڑھنے کا پروسس کیا ہوتا ہے جو پہلی حد تھی جو پہلا سرکل تھا جو پہلا دائرہ تھا جو پہلا حصار تھا وہ ٹوٹے گا اور نیا حصار بنے گا یہ پروسس اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ٹوٹنا نظر نہیں آتا بننا نظر نہیں آتا صرف بڑھنا نظر آتا ہے کھا بچو ہے صرف بڑھنا نظر آتا ہے ایک درخت کا ایولوشن کسی زمانے میں میں میڈیکل سائنس پڑھنا چاہ رہا تھا اور میڈیکل کالیج میں جایا کرتا تھا تو میں نے ڈسیکشن بہت کی ہیں جانوروں کے بھی اور یہ درختوں کے بھی پتوں کے تو وہ خردبین کے نیچے اس کا عمل ٹیشوز اور سیلس وہ تمام تفصیلات سٹڈی کی جاتی ہیں ابھی بچے کرتے ہوں گے لیکن یہ سب جو ہمارا ایبزرویشن ہے یہ سب بہت ناپس ہے جو حرکت جوہریہ ہے جو مسلسل حرکت ہے جسے اقبال نے شاعرانہ دلاویزی کے ساتھ یہ ہوں کہا ہے کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمہ دم صداے کن فیقون ہر آن ہر لحمہ ہر لمحہ ہر لحظہ ایک چشم زدن بھی بہت بڑا وقفہ ہے مسلسل ارتقاء کا سفر اور حرکتیں جوہریہ کا سفر جاری ہیں توجہ ہے یہ جو سفر جاری ہے اس کو اگر ریکارڈ کرنا چاہیں تو بس یہ دیکھیں گے کہ اگر قادر ہو کوئی اتنا تیز رفتار ممکن ہو جائے جو سوائے چشم عارف کے اور کوئی نہیں ہو سکتا کوئی مادی آلہ نہیں ہو سکتا سوائے چشم عارف کے جو سفر ارتقاء اور حرکت جوہریہ کے اثر کے نتیجے میں پہلے حصار وجودی کا ٹوٹنا بھی دیکھ لے اور معن دوسرے حصار وجودی کا وجود میں آنا بھی دیکھ لے توجہ ہے ایک چھوٹا سرکل ٹوڑیں اور بڑا سرکل بنائیں اور اتنی تیزی سے بنائیں کہ ٹوٹنے اور بنانے کا عمل کسی کی نگاہ میں آنے نہ پائے یہ سرعت یہ تیزی نور کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار